اسلام علیکم ناظرین آج 27 اگست 2023 درائے سترج کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ درائے سترج کا بڑا سلابی ریلہ اس وقت بہاولپور میں ایمپریس بریج سے گزر رہا ہے اور یہاں پر پانی کی سطح کافی زیادہ بلند ہو چکی ہے جبکہ بہاولپور میں ایمپریس بریج کے قریب ایک انتہائی اہم فلڈ بند بھی ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے چار موزاجات متاثر ہوئے ہیں فلڈ فور کاسٹنگ رویین نے جو تازہ ترین گیج ریپورٹ جاری کی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلی طور پر شیئر کروں گا ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح کی کیا صورتحال ہے وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس وقت ایمپریس بریج سے ایک لاکھ تیس ہزار کے اسے کا اونچے درجے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے اور پانی کی سطح کافی زیادہ بلند ہے جس کی وجہ سے بریج کے بلکل قریب لنڈا بند ٹوٹ گیا ہے انتہائی اہم بند تھا اور اس بند کے ٹوٹنے سے چار موزہ جات میں پانی داخل ہو چکا ہے موزہ وسلہ باکرپور سالہ لالڈی گوٹ یہ علاقے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور یہاں پر اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے ہزاروں ایک رکبہ بہاولپور کے انتہائی قریب یہ زیرے آب آ چکا ہے اور پانی کی سطح میں اب مزید اضافہ جاری ہے ریسکیو ون ون ٹوڈو کے جوانوں نے اب تک ایک ہزار سے زائد افراد کو ان علاقوں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے ناظرین ایمپریس بریج بہت اہم ہے اور اس سے پہلے جو سلابی ریلہ ہے وہ کروڑ بکا اور میلسی کے علاقوں سے بھی گزر رہا ہے وہاں پر بھی پانی کی سطح کافی زیادہ بلند ہے جبکہ جلال پور پیر والا میں بھی ایک انتہائی اہم بند ٹوٹا ہے اس کی تفصیلات میرے پاس کچھ دیر میں موصول ہو جائیں گی اس کے بعد وہ اپ کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیلی گیج ریپورٹ پر نظر دڑاتے ہیں اس وقت گنڈا سنگھ والا پر پانی کا جو ڈسچارج ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو چھبیس کیوسک پچھلے دو روز سے گنڈا سنگھ پر یہی گیج ریپورٹ برقرار ہے یعنی پانی میڈیم لیول پر آنے کے بعد گنڈا سنگھ والا پر ایک مرتبہ پھر اونچے درجے پر چلا گیا اور دو روز سے یہی سروتیال برقرار ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کا عمل جاری ہے جس کی وجہ سے گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح بھی گزشتہ روز والی ہی برقرار ہے ایک لاکھ دو آزار آٹھ سو بائیس کیوسک یہاں پر پانی کی آمد ہے اور انانویں آزار چھ سو کیوسک یہاں پر اس وقت پانی کا اخراج جاری ہے ہیڈ اسلام پر گزشتہ ایک رات کے دوران پانی کی سطح میں چار ہزار کیوسک تک کمی ریکارڈ ہوئی ہے یہاں پر پانی کی آمد ایک لاکھ بیالیس ہزار کیوسک تھی جو اب ایک لاکھ ارتیس ہزار تیس کیوسک تک ڈاؤن ہو چکی یعنی چار ہزار کیوسک پانی کم ہونے کے بعد یہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ اس مقام پر بھی پانی کی سطح ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی ہے ہیڈ اسلام سے اس وقت پانی کا اخراج بھی ایک لاکھ ارتیس ہزار تیس کیوسک تک جاری ہے یعنی سلابی ریلہ اب ہیڈ اسلام کی حدوث سے باہر نکلنے والا ہے اور بیالسی سائفن پر اس وقت اونچے درجے کا سلاب ہے یہاں پر ایک لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو چھے کیوسک پانی کی آمد اور ایک لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو چھے کیوسک ہی اخراج ہو رہا ہے یہاں پر پانی کی سطح میں اگلے ایک سے دو گھنٹے کے دوران چار ہزار کیوسک تک مزید اضافے کا خدشہ ہے اور ڈیر لاکھ کے اسے کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں پر پانی پہنچ جائے گا تو یہ تفصیلی گیج ریپورٹ ہے بہاولپور کے علاقہ کافی زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے ہماری جو انتظامیہ ہے وہ رات پر گانے سنتی رہی ہے موج مستی اور آیاشی کرتی رہی ہے جبکہ جو سلابی ریلہ ہے وہ بہاولپور کی حدود میں داخل ہو گیا تو یہ صورتحال اس وقت تک کی ہے اگلی ویڈیو میں جو تازہ ترین گیج ریپورٹ ہمارے پاس موصول ہوگی دوپہر کے اوقات میں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہم دعا کو بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اللہ پاک تمام سلام متاثرین کو محفوظ رکھے اور آگے جتنے بھی علاقے ہیں اوش شریف کے اردگر وہ تمام علاقے محفوظ رہیں خاص طور پر جو خیر پور جدید کا علاقہ ہے وہ محفوظ رہے ہمارے دوست بھی وہاں پر ریحش مزیر ہے